حرم کے سین میں بیٹھ کے اس نے ابو بکر صدیق کی کیا توہین کی آپ کی نظر سے نہیں گزری کیا اس نے ابو بکر صدیق کو کتنے غلط الفاظ سے وہاں پر مخاطب کیا وہ توہین اس نے کر دی پاکستان نے اس کے خلاف کیا کیا آئے دن گستاخیوں کا سنسلہ شروع ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی بدترین گستاخیوں ہی جو مجھے کہتے ہوئے میرے رونٹے کڑے ہوتے ہیں مجھے خطرہ ہوتا ہے اگر میں نے یہ گستاخی بتائی میرا دل پھٹ جائے گا یا سامین کے دل پھٹ جائیں گے علمائی کرم ابھی کل پر سو میں نے اداروں کو ایک ویڈیو بیجیے جس نے اس نے برہنا عورتوں کے جسم پر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے اس نے اپنی آئیڈیا گندر سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کر گالی لکھی ہوئی تھی نام لکھ کر گالی لکھی ہوئی تھی افسوس کوئی یہ گالی اس ملک میں بے نظیر کو نہیں دے سکتا مریم نواز کو نہیں دے سکتا نواز شریف کو نہیں دے سکتا عاصف زرداری کو نہیں دے سکتا علمائی کرام سراج رکھ صاحب کو نہیں دے سکتا فضل الرحمن صاحب کو نہیں دے سکتا جس نے وہ گالی مومنوں کی ماں امی آئیشہ صدیقہ کو دی ہے جس کے بارے میں پوری سورہ نور نازل ہوئی ہے کیا کر لیا اس کے خلاف افیار کٹ گئی لیکن اسے گرفتار کرنے کے لیے کوئی مضبوط قانون نہیں ہے جسے گرفتار کیا جائے اس طرح کی درجل ہو نہیں سیکڑ ہو نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر ہم سے بات کرے ہم اس سے فیار دکھاتے ہیں اس سے فیار میں الفاظ دکھاتے ہیں جو الفاظ کسی عام شہری کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتے علماء اکرام میری اور آپ کی زندگی میں وہ الفاظ صاحبہ اکرام کے لیے استعمال ہوئے اور اگلی بات بھی سمجھئے آج اگر میں مولوی ہوں میرے پاس محراب ہے میرے پاس ممبر ہے میرے پاس قرآن ہے میری آواز اچھی ہے میرا طرز اچھا ہے میری خطاب اچھی ہے میری مسجد اور مدرس اچھا ہے میجے لوگ پیار کرتے ہیں مجھے لوگ عقیدت رکھتے ہیں اور عقیدت کا اظہار رکھتے ہیں علماء اکرام خدا کی قسم صحابہ اکرام کو بغیر سوڑ کر نہ ہمارے پاس ممبر رہتا ہے نہ ہمارے پاس محراب رہتا ہے نہ مسجد رہتی ہے نہ مرکز رہتا ہے نہ قرآن رہتا ہے نہ کلمہ رہتا ہے نہ ایمان رہتا ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ بھی نہ میری زندگی میں توہین ہے میرا ممبر استعمال نہیں ہو رہا میری زبان استعمال نہیں ہو رہی میرا وجود استعمال نہیں ہو رہا میری ذات استعمال نہیں ہو رہی میرا علم استعمال نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیے میں اس علم کا کیا کروں مجھے بتائیے اس ممبر کا کیا کرے مجھے بتائیے اس محراب کا کیا کرے مجھے بتائیے اس دلاوت آزان اور نماز کا کیا کرے ہم کیا ثواب کمارے جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ مل ہے ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں پھر اس کے بعد ایران کے انقلاب کے پاکستان میں برامت ہونے کے بعد اور ایران میں کے انقلاب کیانے کے بعد اس لٹیچر کا پاکستان میں پھیل جانے کے بعد کتنے الکسان ہوا کیا احسان الہی زہیر شہید نہیں ہوئے کیا حبیب الرحمان یزدانی شہید نہیں ہوئے کیا رزوے صاحب شہید نہیں ہوئے کیا حق رواز سے لے کر آج تک کے شہدہ سیکڑوں کی تعداد میں کیا شہید نہیں ہوگئے کیا مسجدوں میں بم دماغے نہیں ہوئے کیا قتل و قتال کا بازار گرم نہیں ہوا کیا امن و امان کی صورتیہ الخراب نہیں ہوئی کیا پاکستان کے استحقام پر حرف نہیں پڑا کہو نہیں پڑا کہنا پڑتا ہے نہیں جی پڑا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے سوال پیدا ہوتا ہے اس دستاغی کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے قتل و قتال کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے ملک میں بدمنی کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے اس کے روکنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے ترمیم کیا ہے ترمیم یہ کہ کم سے کم سزا تین سال نہیں دس سال ہوگی کتنے سال بھئی کتنے سال اور زیادہ سزا عمر خید ہوگی یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا یہ علماء کرام کا مطالبہ نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے سزائے موت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے کیا ہونی چاہیے علماء بھی ہاتھ کھڑے کرے کیا ہونی چاہیے ہمارا کیا مطالبہ ہے گستاق صحابہ کو کیا ہونی چاہیے گستاق اہلِ بیعت کو کیا ہونی چاہیے لیکن عرباب اقترار نے ریاست نے اداروں نے قومی اسبلی نے قائمہ کمیٹی نے اسلامی نظراتی کونسل نے ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے سزا دس سال اور عمر قید بنائی مسئلہ چونکہ ملک کا ہے زد کا نہیں ہے مسئلہ امن و امان کا ہے مسئلہ پاکستان کی بقا کا ہے ہم نہیں چاہتے اختلاف پیدا ہو علمائے کرام آپ کو سلام ہے آپ کا مطالبہ یہ نہیں تھا لیکن ملک کی امن کی خاطر ملک کو بچانے کی خاطر ہم اس پر بھی آگئے اگر یہ سزا ہے ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں ٹھیک ہو گیا عمر قید سزا اور دس سال کی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی سے بل پیش ہو گیا یہ واحد بل ہے جس کے پیش ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد کوئی پارلیمنٹ کا ممبر اس کی مخالفت نہیں کر رہا کوئی شیند کا ممبر اس کی مخالفت نہیں کر رہا کسی سیاسی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی کسی مذہبی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی ملک میں کسی طبقے نے اس بل کی مخالفت ایک طبقہ سامنے آگیا اور اس نے آکر کہا ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں توجہ کیا کہا؟ ہم کیا کرتے؟ مسترد کرتے ہم اس بل کو نہیں مانتے اگلی بات سمجھنا اس بل کے اندر نہ سنی کا نام ہے نہ شیعہ کا نام نہ دیوبندی کا نام ہے نہ بریلی کا نام ہے نہ اہل حدیث کا نام ہے اس بل کے اندر کسی فرقہ کسی مذہب اور مصنی کا نام نہیں ہے بل بڑا واضح بل میں کھلا لکھا ہے کہ سزا کسی مذہب کے لیے نہیں ہے سزا گستاخ کے لیے کس کے لیے بھئی سزا کس کے لیے سزا کس کے لیے کسی مذہب کا نام نہیں ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں مٹانے کے لیے سازش ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ تشیعوں کے خلاف سازش ہے میں نے کہا تمہارا تو نام ہی نہیں ہے تمہارا تو میں بڑی سنجیدی سے کفتگو کر رہا ہوں آپ توجہ کریں تمہارا تو نام ہی نہیں ہے جب تمہارا نام نہیں ہے تو تم کیوں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے ہم تو نہیں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے بریل بھی نہیں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے اہل حدیث نہیں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے ہندو نہیں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے سکھ نہیں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے عیسائی نہیں کہتے ہو ہمارے خلاف ہے تم ہی کیوں کہتے ہو اس کا مطلب واضح ہے اس کا مطلب جس کا تذکلہ میں کروں تب بھی نہ کروں تب بھی بات واضح اور بات واضح یہ کہ شور وہی کر رہا ہے جو گستاغ ہے جو کیا ہے پر اگر میں جو گستاغی کے افیارز آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی بھی آپ کو جو بندیوں بریلدیوں اہل حدیثوں میں نہیں ملے گا ہاں جو ان کہو کر اس لبادے میں وہ تو ملے گا اس لبادے میں سے کوئی نہیں ملے گا